نیو انارکلی پان منڈی کے قریب دھماکہ ایک شخص جان بحق اکیس زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسیکیو ون ون ٹو ٹو اہلکاروں نے مقامی اسپطال منتقل کر دیا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریب امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا نارکلی میں دھماکے کا نوردہ موٹس آج جی پنجاب نے سی سی پی او لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی حسنین شاہ جی حسنین شاہ بتائیے گا کہ دھماکہ کیسے ہوا بلکل جی ابھی تھوڑے در قبل ایک واقعہ لاہور میں پیشہ ہے جس میں انارکلی پان منڈی کے قریب ایک دکان کے باہر جو ہے شدید خوفناک جو ہے ابتدائی طور پر پہلے ہی بتایا جا رہا تھا کہ سلنڈر دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہے سلنڈر دھماکے کے بعد جتنے بھی مزید ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے اور ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابھی تک یہ سلنڈر دھماکہ نہیں بلکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ٹائم ڈوائس دھماکہ جو ہے وہ لگتا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سمید پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بائس کے قریب افراد جو ہے اس سلنڈر دھماکے میں جو ہے وہ آہ دخویں جبکہ ایک شک جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے ابھی آہ پولیس سمید ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور سی ٹی ڈی اور فرانسی کی ٹی میں جو ہیں وہ باکے پر پہنچ چکی ہیں ڈی ای جی اپریشن لاہور ڈاکر ہیدرش شرف یہاں پر پہنچ چکی ہے پولیس نے دھماکے کی تمام تر جگہ جو ہے اس کو چاروں اطراف جو ہے اسے بن جو ہے وہ کر دیا گیا البتہ آہ سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے یہ چیک کروایا جا رہا ہے کہ یہ سلنڈر دھماکہ تھا یا ٹائم ڈوائس تھی کیونکہ آہ یہ ذرائع اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ سلنڈر دھماکہ جو ہے وہ نہیں تھا کیونکہ اتنا زوردار دھماکہ جو ہے وہ ٹائم ڈوائس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے جس میں بائیس افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے اور قریبی امارتیں جتنی بھی تھی ان تمام کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ گئے البتہ سی ٹی وی کی ٹیم اور بم ڈسپوزل سکار جو ہے وہ اس طرح موقع پر پہنچ چکا ہے ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام تر تحقیقات کے بعد جو ہے عطمی طور پر یہ بتایا جائے گا کہ یہ سلنڈر دھماکہ تھا یا ٹائم ڈوائس تھی ابھی تک کیتدائی تحقیقات کے مطابق اور آئی جی پنجاب سمیت پولیس افسران اور پوری ذرائق ہے یہ کہنا ہے کہ یہ ٹائم ڈوائس جو ہے وہ ہو سکتی ہے البتہ مقدمہ درش کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ دھماکہ آکیس نویت کا تھا اور اس میں کتنا دھماکہ خیز موار جو ہے وہ استعمال کیا گیا آہ یہاں پر جتنے بھی زخمی تھے ان تمام زخمیوں کو ہسپتال جو ہے متقل کر دیا گیا زخمیوں میں تیس سالہ عثمان عدنان جو ہے وہ شامل ہیں جبکہ پانچ ایسے زخمی جو ہے وہ زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا تو دھماکے سے لوگ آگ کے باعث جو ہے وہ جلس گئے اور جلسنے سے ایک شہری جو ہے ہلاکوں کے ہے جبکہ پانچ کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے باقی باعث کے قریب افراج ہیں انہیں میو ہسپتال آسمین نیجی ہسپتالوں میں جو ہے وہ داخل جو ہے وہ کروایا گیا ہے جی جی حسنین شاہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ نے ناظرین کو دوبارہ بتائیں کہ لاہور انار کلی پان منڈی کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک شخص جاں بہک اکیس زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ریسیکیو ون ون ٹو ٹو اہلکاروں نے مقامی اسپتال منتقل کر دیا ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا انار کلی میں دھماکے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے سی سی پی یہ لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور موقع پر پہنچ گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی میا آمیر جمیل سے جی میا آمیر جمیل بتائیے گا کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اس وقت جو ہے دھماکی کے جو رخمی ہیں ان کو جو میو آسپیٹل شک کیا گیا ہے ریپس کیو کی جانت سے اور اس وقت جو ایمیو آسپیٹل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں میو آسپیٹل ان کے مطابق بائی سفرات جو ہیں یہاں پر لائے گئے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ سیریس آلت میں تھا جو کہ جانبہ حکوز کا ہے جبکہ اس وقت جو ہیں پانچ جو مریض ایمیو آسپیٹل کے بقال وہاں پر جو اس وقت سیریس کنڈیشن میں زیر علاج ہیں اس وقت جو ہے خصوصی طور پر اس وقت ایمیجنسی کا نفاذ کر دی گئے ہیں اور فوری طور پر تمام عملے کو طلب کر لے گئے اور اس حاصل وہاں پر خصوصی انتظامات کی گئے ہیں تاکہ جو زخمی لائے جائیں ان کو فوری طور پر تبیم داد دی جائے تو اسی سلسلے میں دیکھا ہے تو جو آج ایک دماغہ ہوا ایک سانے ہوا اس کے بعد جو ہے فوری طور پر وہاں پر اس وقت میں پہنچی ہیں انہوں نے وہاں پر زخمی کو فوری طور قریبی ہسپیٹل جو میو ہسپیٹل ہے وہاں پر ہم پنچان دی کر وہاں پر ان کے علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے آہ زینہ میرے بھی توجہ پہلے ایم ایس میو ہسپیٹل سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا آہ کہ ابھی ایک شخص جو حلاق ہوا ہے اس کی شناکت کی جاری ہے اس کے علاوہ آہ جو آہ جو آہ مزید آہ جو زخمی ہیں ان میں ابھی علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر اس وقت تو ایم ایڈنسی کا نفاظ کر دے گا تمام جو آہ سینئر ڈاکٹر سرجنس ان کو وہاں پر طلب کر لیے گئے ہیں جی میامیر جمیل ریپورٹ کے مطابق ابھی چیکنگ کی جاری ہے کہ دھماکہ کس نویت کا تھا اور کیا یہ آہ گیس سیلنڈر کی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے آہ کسی بارودی مواد کی وجہ سے ہوا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے اور اس کی آہ اس کے علاوہ آہ جو مالی آہ نقصان ہوا ہے اس میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ کیا باقی جو آہ شیشے تو ٹوٹے ہی ہیں بلڈنگ کے لیکن آہ کیا باقی دکانوں کا بھی آہ اثر ہوا ہے اور ان کے لوگوں کے مالی نقصان ہوئے اس میں آہ جب ایک جب اس طرح دھماکہ ہوتا تو ظاہر ہے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوتا ہے تو اسی وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ انار کلی بزار پان گلی میں یہ پرائز گانڈ کی دکان میں یہ دھماکہ ہوئے ٹائم ڈوائس بتائے جا ٹائم ڈوائس کی جانب سے بتایا جا کہ یہ ٹائم ڈوائس دھماکہ تھا جو کسی مورٹ شیکل میں نصب کیا گیا تھا تو ابھی قانون نقص کرنے والے ادارے وہاں پر موجود ہیں انہوں نے تمام علاقے کو گہرے میں لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر سرچنگ بھی کی جاری ہے ساست وہاں پر جو ریسکیو ہیں یا جو وہاں پر آگ لگی اور اس کو آگ بجانے کے حوالے سے وہاں پر ریسکیو کملہ بھی کام کر رہا ہے تو جو وہاں پر زخمی تھے ان کو جو ہے وہاں سے ریسکیو کرتے ہوئے نیو ہسپیٹر میں شکل کر دے گئے لیکن اس وقت جو نیو ہسپیٹر انتظامی ہیں ان کے مطابق پانچ جو زخمی ہیں ان کی حالت جو ہے وہ تو شیشناک ہے جبکہ ایک جو ہے اس حادثے میں جانبہ شخص ہو گیا لیکن اس کی شناکت کی جاری ہے اس کے علاوہ دو زخمیوں کی شناکت ہوئی ہے جس میں تیس سالہ ادنان اور چالیس سالہ جمیل بتایا جارہا ہے اس طرح باقی لوگوں کے بھی شناکت کی جاری ہے تو جو ایم ایس نیو ہسپیٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیسے ان کی شناکت سامنے آگی تو اس کی لسٹ جاری کی جائے جن میں زخمی ہوئے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں یا جو کم زخمی ہیں یا جو زیادہ زخمی ہیں تو ان کی ساری ڈیٹیل کی ہے وہ میڈیا کو بتائی جائے گی جی جی میامر جمیل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ناظرین کو ایک بار دوبارہ بتائیں کہ لاہور نیو انارکلی پان منڈی کے قریب دھماکہ ہوا ہے ایک شخص جانبہ حق ایک کس زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ریسیکیو وان وان ٹو ٹو اہلکاروں نے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی مارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا انارکلی میں دھماکے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے سی سی پی او لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور موقع پر پہنچ گئی ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ نیو انارکلی لاہور پان منڈی کے قریب دھماکہ پیش آیا ہے ایک شخص جانبہ حق ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور شاہداب ریاس سے جی شاہداب ریاس بتائیے گا جی بالکل یہ انارکلی کے قریب پیش آیا ہے جہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے یہاں پر ٹائم ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا تھا یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے وہاں پر ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں بائیس افراد جو ہیں وہ زخمی بائیس افراد جو ہے